بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حاتم اسم علیہ الرحمن نے بلخ میں دوران وعث فرمایا کہ اے خدا اس مجلس میں جو سب سے زیادہ گناہگار ہو اس کی مغفرت فرما دے اتفاق سے وہاں ایک کفن چور بھی موجود تھا جب رات کو اس نے کفن چوری کرنے کے لیے ایک قبر کو کھلا تو ندا آئی کہ آج ہی تو تم حتم کے صدقے میں تیری مغفرت ہوئی ہے اور آج ہی تو گناہ کا ارتکاب کرنے پہنچا یہ سن کر وہ کفن چور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طائب ہو گیا یہ تذکرات الولیاء کے صفحہ نمبر دو سو بائس پر واقعہ موجود ہے اللہ پاک ہم اس کو نیک عمال کرنے کی تفق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی العمین